لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ سامین موتر مکہ مکرمہ سے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت وفاقی وزیر مصبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں سردار صاحب سب سے پہلے ریڈیو پاکستان کے سامین کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ سے ابتدائی سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ حاج پولیسی دوہزار سترہ ترتیب دیتے وقت جو اہداف آپ نے اپنے ذہن میں رکھے تھے آج کی اس میٹنگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اہداف کس حد تک حاصل ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہماری ایڈوازری کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں یعنی ایک کا اس کا جائزہ لیا گیا پری حاج کا اور جو حاج پولیسی دوہزار سترہ کے لیے اہداف مقرر تھے الحمدللہ ہم نے وہ اہچیوب کیے ہیں اور ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے انتظامات ہیں ابھی میں نے مجھے جو پریزنٹیشن دیئے ایڈوازری کمیٹی کو دیئے یہاں اس میں ہمارے منسٹر آف سٹیٹ پیر امین علیہ السناس صاحب بھی ہیں اس میں شامل تھے سیکرٹی صاحب جو چودری خالد لطیف صاحب اس خالد مسعود صاحب بھی اور ڈی جی جو ڈاکٹر ساجد یوسفانی صاحب نے پریزنٹیشن دیئے باقی جو مطالقہ ہاپ کے لوگ کے بھی اس میں موجود تھے میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے منسٹری کے تھے ڈائریکٹریٹ کے تھے اجی صاحب اب مشاعر کے دن شروع ہونے والے ہیں اس حوالے سے جو تیاری کی گئی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا ابھی چونکہ پرسوں سے اللہ کے فضل کرم سے جو مشاعر کو جانے کے پروگرام ہوں گے اس کے لئے بھی ایک جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جائیں گے وہاں مکاتب جو جتنے بھی ہیں ان میں ہمارے جو حاجی جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عرفات شریف میں اور مزدلفہ میں پھر مناہ میں واپس آئیں گے تو یہ جو پانچ دن حج کے ہیں اس کے جو جو معاونین آئے ہیں یا ہمارے سیزن سٹاف کے لوگ آئے ہیں یا اس کے ساتھ ہمارے میڈیکل میشن کے لوگ آئے ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں انشاءاللہ دیں گے ابھی بڑا اچھا چل رہا ہے کہ میں وہاں پاکستان میں بھی دیکھتا رہا ہوں جو میڈیا سے رپورٹیں جاتی رہی ہیں تو میں بڑا مطمئن رہا ہوں اجازر یہ آپ کی حکومت کا پانچوہ حج آپریشن ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ پانچوہ جو حج آپریشن ہو رہا ہے یہ پہلی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نواز شریف صاحب کی حکومت میں پانچوہ حج آپریشن ہم کرا رہے ہیں دوہزار تیرہ سے بھی پہلے اعلان کی پالیسی بنی تھی لیکن حج آپریشن ہمارے وقت میں آیا ہے جون دوہزار تیرہ میں اور اسی طریقے سے اس کے بعد یعنی یہ پانچوہ اس حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیئے کہ پانچوہ حج آپریشن کرایا جا رہا ہے اور ہر سال پہلے سے بہتر انتظامات ہوئے ہیں پسلے سال سے اس سال مزید الحمدللہ بہتر انتظامات ہوئے ہیں مشاعر میں پہلے ایک ٹیم کا کھانا اور ایک ٹیم کا جانچائی تھی ابھی الحمدللہ دو ٹیم کا کھانا اور صبح کا بریک فاست بھی جو پاکستانی بریک فاست اس کا مائدہ مارا ہوا ہے وہاں پر اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو مدینہ منورہ میں وہاں پر جو مرکزیہ میں اس سال بڑی تعداد میں مطلب ہمارے حاجی مرکزیہ میں رہے ہیں اور باقی ملکوں کی نسبت سے ان کی تقریبا کسی کے تھرٹی پرسن کسی کے فورٹی پرسن کسی کے ففٹی پرسن ہمارے تقریبا تقریبا نائنٹی فائی پرسن حاجی وہاں مرکزیہ میں ٹھہرائے گئے فائی سٹار اور فور سٹار ہوتلوں میں ٹھہرائے گئے سعودی عرب تشریف آوری کے بعد آپ نے اگر اب تک کچھ جگہیں وزٹ کی ہیں حجاج کو ملے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے سامین کو بتائیے گا کہ آپ نے کیسا پایا تمام انتظامات کو الحمدللہ بڑی اچھے یعنی انتظامات صاحب ستری اور انتظامات بھی ان کے بڑے اچھے ہیں تو یہ میں مطلب پچھلے سال کی پنصفت دیکھ رہا ہوں مزید اس میں اپرومنٹ ہوئی ہے بہتری آئی ہے اور آپ چونکہ خود سعودی عرب میں موجود ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ موثر طریقے سے اس پورے حج اپریشن کی نگرانی کر سکیں گے اب ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے دیکھ وال کر سکیں اور نگرانی بھی کر سکیں اور سمجھتری جو حج اپریشن ہے وہ جاری ساری رہے اور جس سے کہ ہمارے پاکستان کے حاجی اپنی صحیح عبادت کر کے اور اپنے ملک کو اپنے ملک کو واپس جائیں اپنے لیے بھی اپنے ریال کے لیے جہاں وہ دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے پاکستان کے لیے بھی ہے پاکستان کے عوام کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے پوری دنیا میں عمل قائم ہو اور پاکستان میں بھی امن قائم ہو اور حکومت کے لیے بھی دعا کریں کہ حکومت نے اچھے گا کہ اگر تعمات کی ہے تو اب ہمارے جو وہی سلسلہ انواز شریف صاحب کی حکومت جاری ساری اب شاید خاکان عباسی صاحب وزیراعظم میں لیکن وہی جو پالیسی اس کے مطابق چر رہی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پائے تکمین تک پہنچانے کی توفیق دے بہت شکریہ سردار محمد یوسف صاحب ہمارے سامین کے لیے آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے کچھ لمحات دستیاب کیے سامین محترم یہ تھے سردار محمد یوسف وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے اپنے میز بان زبیر بشیر کو مکہ مکرمہ سے اجازت دیجئے اللہ نگبان بہت شکریہ سردار محمد یوسف صاحب آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمیں دیا سامین محترم ابھی آپ نے گفتگو سمات فرمائی وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی جو پری حج آپریشن مکمل ہونے کے بعد ریڈیو پاکستان سے خصوصی گفتگو فرما رہے تھے اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان زبیر بشیر کو عزیزیا مکہ مکرمہ سے اجازت دیجئے اللہ نگبان